سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شجاد آپ دیکھیں پروگرام سیکرٹ آف سیکسس ناظرین پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے کاروباری حضرات سے ایسے سیاستدانوں سے ایسی سیلیوٹی سے جو پاکستان کے معاشرتی اور معاشی سٹیٹس کو بڑھانے میں اپنی خدمات اور انجام دے رہے ہیں اور آج ہم نے جن جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے وہ شخصیت ایک نہائیتی کامیاب بزنس پین ہے ان کا انٹریکشن کروانے سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاتا ہے جلوں کہ پاکستان کی معیشت میں ٹیکسٹائل کے بعد جو پروفیشن یا جو سیکٹر سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس کی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا اگریکلچر سیکٹر اور اگریکلچر میں بالخصوص کہا یہ جاتا ہے کہ رائیس سیکٹر پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک سبسٹینچل کانٹریبیوشن کرتا ہے اور رائیس سیکٹر کے پوٹینچل اتنا ہے کہ اگر گورنمنٹ اور پاکستان کچھ جو اس کی لیمٹیشنز اور باؤنڈریز کو کچھ ہٹا دے تو شاید یہ سیکٹر کی ایکسپورٹ اور بھی بڑھ سکتی ہے تو ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس رائیس ایکسپورٹ کے حوالے سے پچھلے چند سالوں سے بلکہ پچھلے شاید کئی دھائیوں سے ایکسپورٹ کی ٹروفیز بھی موجود ہیں اور پاکستان میں شاید رائیس ایکسپورٹ کرنے والے یہ سب سے بڑی کمپنی کے مالک بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کمپنی کے ملٹیپل پورٹ فولیوز ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے بزنس کے سیکٹر آف سیکسس کیا ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے سیکسس سیکٹر کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ معیشت اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے کچھ سلسلہ کچھ ڈالر کے حوالے سے بھی اور انفلیشن کے حوالے سے بھی مختلف جو ڈسکشنز ہیں وہ پبلک اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہو رہی ہیں ہم آسد موجود ہے جناب جعوید علیہ ورشتر سلام علیکم آپ کو ویلکم کرتا ہوں شوہ میں ایک جب بھی رائیس ایکسپورٹ کے حوالے سے بالخصوص اور فوڈز کے حوالے سے نام آتا ہے تو آپ کی کمپنی میٹکوز کا جو میٹکو فوڈ کا نام ایک دم ذہن میں بھی آتا ہے اکثر ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی پروڈکس مارکٹ میں بھی آتا ہے فلک پاسپتی فلک پاسپتی اور فلک کے حوالے سے بڑا زبردست قسم کے جو ہے نا آسمان سے آگے اور فلک سے آگے بڑی زبردست آپ کی جو بزنس کیمپینز بھی مارکٹنگ کیمپینز چل رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بزنس جس مقام پہ ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ نا صرف بہت ساری منتیں بہت ساری سٹرٹیجیز بہت ساری ٹائم اور انویسمنٹ اس کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام عوام کو پتہ نہیں آتی تو آپ بتائیے ذرا عوام کو کہ وہ کیا چیلنجز تھے وہ کیا سٹرٹیجیز تھیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا چیلنجز کو کس طرح سے اوورکم کیا اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اب بات یہ بھائی کہ سکس سٹوری میں سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ کام شروع کرنے پہلے آدمی کے نیت صحیح ایمانداری ہو اگر ڈے فرس سے ہو کے شورٹ کٹ تو شورٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا مالی صاحب نے الحمدلہ بزنس شروع کیا تھا سکسٹیز میں اس کے بعد سے پھر میں آیا ہے ساتھ میں دنے پھر میں دو بھائی اور آیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شروع سے ہم ایک طرف کنسٹریٹ کر کے لگے رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ کہ دوسرے بزنس کر لو یہ کر لو اس میں اپ این ڈاؤن ہر بزنس میں آتے ہیں تھوڑے بہت چیلنجز آتے ہیں کبھی گورنمنٹ کی پالیسیز آجاتی ہیں کبھی فصل اچھی نہیں ہوتی کبھی ڈرافٹ آگیا کبھی سیلاب آگیا تو یہ سب زندگی کے مرحلے ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن آدمی حمد نہ آرے اور کوشش جدد ہو جائے جاری رکھیں تو اپنے رائس سٹوری میں جب کام شروع کیا رائس پہ تو بلکو تھوڑا تھا چھوٹا تھا شروع کیا تھا حونسیس میں کوئی بڑی فیکٹری نہیں لیکن ایک کونسپ تھا کہ یہ کیونکہ ایکسپورٹ بیس ہے سرپلس چاوال ہوتا ہے پاکستان میں ہم لوگ آٹا کھانے والے لوگیں چاوال سرپلس ہوتا ہے تو چاوال ایکسپورٹ پوٹینشن ہے اس بیسیس پہ ہم نے رائس انڈرسٹیو میں نائنٹیو میں جب ہم نے کب پہلی کب شروع کیا بزرس میں پہلی جب گورنمنٹ کے رائس ایکسپورٹ گورنمنٹ کنٹرول میں تھا ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے بے نظیر کے برس سے پہلے جب جتنی بھی گورنمنٹ تھی جب زہولہ آئے اس وقت انہیں نے علاو کیا پرائیوٹ سیکٹر میں اولہ میں ساتھ سامنے تو بڑی کنڈیشن تھی کہ فیفٹی کجی میں وہ ایسا ہو تو جب وہ ایکسپورٹ شروع ہوا تو ہم نے یہ کنانچے فیکٹری لگائی اور پروسسنگ لوگ جانتے ہیں رائس پروسسنگ ہے کیا ہمارا پہلے نام تھا میٹ کو رائس پروسسنگ پرائیوٹ ایمیٹی تو چاہول کو صاف کر کے بروکن کم کر کے ایک کالٹی بنا کے پھر ہم نے ورلڈ میں انٹریڈیوز کیا چاہول باسپتی رائس تو انڈیا ہم سے آگے تھے تو پاکستانی چاہول کانسپ سے تک اچھا نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ کانسپ چینج ہو گیا پاکستانی چاہول بہت اچھی کالٹی کے باسپتے ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو ہم نے جب وہاں سے شروع کیا تھا زیروز سمجھ لیا نائنٹی میں جب نئے نئے ایکسپورٹ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد تدرقی کرتے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو جو کالٹی مانگتا ہے باہر امانداری سے وہ کالٹی دے آپ پرائسنگ کامپیٹیشن میں ہو بہتر ہو اور چاہول پکنے کے بعد اچھے لوگوں پسند آئے تو اس کی وجہ سے ہم سکسس ہیں اب لوگوں نے جو مکسنگ کا بہت کانسپٹ آگیا تھا کہ پرائس کم کرنی ہے دوسرے چاہول مکسنگ کر دی تو کالٹی خراب ہو گئی تو پھر باہر جو ہے وہ چینج کر لے گا اس میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عام طور پر رائس شوگر کے بارے میں ان کی برینڈنگ نہیں ہوتی جیسے بسمتی آپ نے کہا تو بسمتی کے نام سے ہی بکرا ہوتا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آگیا آپ نے اس کو فلک رائس کے نام سے برینڈنگ کی اس کی کیا وجہ تھی اس کی حقیقت بتاؤں جب بھی ہم بیشتے لوگ زیادہ ٹرینڈنگ کرتے تھے کہ جتنے بہ رہے ہیں دوبائی قد بیٹھے ہیں کوئی ٹیلی فون برانڈ مانگ رہا ہے کوئی گوڑا برانڈ مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے ان کی اپنے برینڈ سے چھوٹے چھوٹے مانگ رہے ہیں اپنے اون برینڈ سے وہ کام کرتے تھے صرف جو حقیقت یہ ہے کہ ورل کا نمبر ون تلڈا برانڈ جب تھا استابللش ہوا یہ انڈیا کے ہوئے تو وہ تھے برینڈ اب ہم نے ایک دو برینڈ ستابلش کرنے کوش کی اسپیشلے آسٹریلیا میں یہ اور جگہ تو وہ ہم سے چامل لے رہے ہیں اپنا برینڈ ہون کا کل کو وہ کہتے ہیں جی آپ مہنگا جانے میں کسی اور سے دے رہا ہوں اب کالٹی کمپرمائز ہوا گیا ان کا جب برینڈ ان کا استابلش ہو گیا کہ اچھا برینڈ ہے تو انہوں نے سوچھوٹے کر لیا لوکل کسی اور سپنار پر تو اللہ ہم نے سوچے ہم دوسروں نے کام کیوں کریں دوسروں کا برینڈ کیوں اسٹابلش کر رہا ہے ہم نے یہ سوچ کی کہ نہیں ہم اپنا ہی کریں گے اچھا تو پھر اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے بڑی افرس کرنی پڑتی ہے پھر گریجوالی گریجوالی ہم نے اس کو سمجھا چیزوں کو تو اپنے برینڈ سے اب آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کہ فلک باسپتی آپ کو آسٹریلیا کیا نیوزلینڈ کیا کینیڈا امریکہ کے ہر سٹریٹ میں یورپ میں ہر جگہ ملے گا فلک باسپتی اس کے لیے ایک پہرے جب شوگردریس کے زمانے میں جب انہوں نے بلایا تھا ایک صاحب نے کہا میں آپ کو انٹرسنگ واہ بتا رہا ہوں کہ ہماری بیلٹ کا جو لہدر کی بیلٹ ہم سے دس ڈالر کی خریدتے ہیں اور سو ڈالر کی بیچتے ہیں بککل لگا گیا اس کی سمپلی ری نیم کر دیتے ہیں بککل لگا گیا پین لکھتا ہے اگر مانپلانک لگ گئے تو برینڈی ہو گیا تو جس کے لیے سو ڈالر کی بیلٹ ہو گئے دس ڈالر کی بیلٹ ہو گیا تو باس حسنے تو اس نے انہوں نے کہا تھا تی ڈی 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 کہ برینڈ کے لیے چھوٹا بٹوا چھوٹا دل نہیں ہونا چاہیے وہ بات میرے دیوان میں بیٹھ گئے چھوٹا بٹوا چھوٹا دل نہیں ہونا چاہیے کیونک برینڈ میں بہت تائم لگتا ہے اب ہم پندہ بیس سال بعد لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں ہماری شناس فلک معصمتی سے ہو گئی ہے تو جب یہ ہم نے دیکھا تو ہم نے لسٹنگ بھی کر دی کمپنی اپنی اور فرد ایکسپینشن بھی کیا تو لوگ کی ڈیمائنڈ تھی ہمارا ایک نام ہے اسٹابلش ہو گیا تو جس کے تھا فلک فوڈ میں ہم نے اپنے نام اس کا ہمارے مسالے بھی ہیں پنک سال بھی ہے فلک کے نام سے بہت سارے چیزیں ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ہمارے پوڈٹ کو اور پورے پاکستان میں آپ کو فلک باز پر دی نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری ایک چیم ہے اچھے میں اس سے تھوڑا سا ایک پوچھوں میں تھوڑا سا معذرت کہ یہ آپ نے ایمپورٹر کے بجائے ڈائریکٹلی پھر کنزیومر مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دی اب آپ کے رائز جو ہیں وہ پوری دنیا کی جو کنزیومر مارکٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کے پاس جا رہے ہیں بجائے کہ ایمپورٹر جائے ایمپورٹ کریں اس کو ری برینڈ کریں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کا فیملی بزنس تھا اور آپ کے آگے بچے بھی اس بزنس میں جوائن انہوں نے کیا ہوگا عام طور پر فیملی بزنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو یا تو ان کا رجحان نہیں ہوتا اگر رجحان ہوتا ہے تو ان کو ایجوکیشن سے بلکل فارغ کر کے ایکسکلوزیب لی بزنس میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے تو آپ نے کیا سٹریٹیجی اڈاپٹ کی کس طرح تھے اپنے بچوں کو اس بزنس کی طرح لے کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بلانگ کرتے تھے ان فیکٹ پڑھے لکھی فیملی سے ہمارے کوئی دادہ پر دادہ بزنس نہیں کرتے تھے انہیں سیکنڈ جنرنیشن ہم بزنس میں آئے وہ نہ تو سب جو ہے ڈاکٹر انجینئر یہ مختلف شوہوں سے وابستہ تھے تو ہم بزنس ہماری پلان یہ تھی کہ ایجوکیشن فرسٹ بچوں کو سب سے ضروری تعلیم اس کا جو بھی کام کریں بہتر کریں گے اور دوسری جو آپ کہہ رہے نا کامیہ بھی وہ ہے ایمانداری کے ساتھ ایمان بچوں کے دل میں آپ دیولپ کر دیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے رائٹ اور رونگ آپ جب بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کو پرولم نہیں ہوتی اپنی زندگی ہر آدمی میں گزارنا ہے چلے آنا ہے ستر اسی ساتھ رہنا ہے لیکن دین کی سمجھ بھی میں سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں آپ یہ بھی عبادت ہے پانچ چھ سو لوگ آپ کے مناظر میں یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالی اس کا اضباب کر رکھے تو ہم نے اپنے بچوں کو پہلے پڑھایا الحمدللہ اچھا فرن کالیفائیڈ ہو گئے سب اب وہ بزنس میں آئے ہیں تو ان کا قبلہ بڑا دوست ہے انہیں اچھے بڑے کی تمیز گرسے ترویہ سے ہوتی ہے ایجوکیشن سے ان کا ویجن آتا ہے کھلتا ہے اب ہمارے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گئے لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ٹیم ورک ہے جو بھی بڑے پروفیشنل لوگ ہیں ہم نے دیو فرس سے سوچا کہ ہم پروفیشنل لوگیں فریعنٹ دیں گے تو جس کی ویسے یہ سکسس ہے تو آپ یہ ٹیم ورک پر بلیف کر رہے ہیں ایک آدمی کچھ نہیں کر رکھتا ایک آدمی کچھ نہیں کر رکھتا میرے والے صاحب کہتے تھے پان کی دکان کے لیے میں تین آدمی چاہیے ہیں تو اتنی بڑی انڈسٹری کے لیے ہیں ہمارے صادوکی میں فیکٹری ہے آفیسز ہیں کینڈا میں بھی ہیں پاکستان میں پانچھین فیکٹری ہیں تو اس سب کے لیے ایک ٹیم ورک چاہیے آپ کو ٹرسٹ وردی لوگ ہونا چاہیے آپ کے پاس سنسریٹی ڈیلپ کرنے چاہیے لوگوں میں اور ٹرسٹ کرنا چاہیے رہو ہوں تب آپ سکسسفل ہوتے ہیں اس میں پاکستان میں رائس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کیا واقعی پاکستان کے اندر رائس ڈیوز کرنے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینچل موجود ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان اگری کلچر کنٹری ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن اوور دا پیٹ اف ٹائم دیکھتے ہیں جتنی دنیا میں ہوتی ہے چائنہ میں انڈیا میں کہ آپ اگر مثال دے رہوں میں اگر بیس من لیتے ہیں چاہول تو ہم دس من لے رہے ہیں پندہ من لے رہے ہیں اگر ہم جتنا زیادہ لیں گے تو گروہ کو اتنا بینیفٹ ہوگا صحیح اس کو اچھے پیسے ملیں گے اچھے پیسے ملیں گے ہمیں اچھی پرائس پر چاہول ملے گا تو اچھی پرائس پر ایکسپورٹ ہوگا اگر مہنگا چاہول ہوگا لیکن الحمدللہ واحد ہے باسپورٹ چاہول پاکستان انڈیا کے علاوہ کئی نہیں ہوتا تو دنیا میں ہر جگہ باسپورٹ چاہول کی ایک مانگ ہے اس کے ایرومہ خجمو ٹیس کی وئے سے تو وہ تو بکتا ہے اب یہ کہ اس میں انفیریٹ کالٹی بھی ہوتا ہے اچھے بھی کالٹی ہوتی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ سیٹ کو دھوڑا کام کرے زیادہ سیٹ اچھا آئے ریسرچ ڈیلیپمنٹ نہیں ہے انڈیا کے مقابلے میں ریسرچ ڈیلیپمنٹ ہو اچھی آپ اپنی فصل بھی اچھی آئے گی اسے بینفٹ ہوگا تو سر ایک انٹرنیشنلی ایک مسکنسپشن شاید ہمارے آپ پاکستانی میں بھی پائی جاتی ہے کہ پاکستان شاید کوئی رائس کی کوئی کوئی قوالیٹی تھی جو انڈیا نے انٹرنیشنلی اپنے نام پہ پیٹنٹ کر لی اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اور انڈیا اس کو اپنے نام سے آگے نہیں ایسا تھا کہ انڈیا میں نہیں امریکا میں باسپتی ریسرچنل کر رہا ہے وہاں ریسرچنلی میں سسٹم دوسرا ہوتا ہے پھر ریسرٹ کرتے ہیں بعد میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہے تو تیسٹ کا باسپتی ہے تو وہ سکسسفل نہیں ہو کہ یہ ہریڈرٹ جو ہے یہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے تو اس طرح وہ ریسرٹ نہیں ہو پایا اب باسپتی جو ہے پاکستانی ہوگا یا انڈیا کا ہوگا اگر ہم انڈیا سے کمپیر کریں تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہماری مارکٹ انڈیا کو ٹکر دے دی ہے انڈیا نے کچھ نینی مارکٹ انڈیا کا چاوال کیونکہ کولیٹی ویڈ اچھا ہوتا ہے اور ان کی نئی 11 اکیس ایک ورائیٹی آگئی ہے ہمارے پاس کوئی نیا سیڈ نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ ریسٹ ڈیولیمنٹ کے بعد زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا چاوال ایج ہوگا اللہ کی طرف صحیح ہے کہ ٹیسٹ بولا اچھا ہے اب جو لوگ کھانے والے ہیں وہ پاکستانی چاوال کو پریفر کرتے ہیں پاکستان چاوال کو پریفر کرتے ہیں پاکستان میں بہت ساری ریسرچ ہیں ڈیولیمنٹ لیبز پی ہیں اس سوالے سے میں نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن مجھے ایک بریک سارا لینی ہے بریک کے بعد ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان میں حالانکہ تحقیق پر بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگری کلچر سیکٹر میں کافی ساری لیبارٹریز بنی ہوئے ہیں تو ان لیبارٹریز کی کیا آؤٹپورٹ ہے یہ ہم پوچھیں کہ اپنے محضر مہمان سے لیتے ہیں بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں سوال سر یہ تھا کہ جو پاکستان کی ہماری ریسرچ ڈیویلومنٹ کی لیبز بنی ہوئی ہیں اتنا خرچہ گورنمنٹ اس پر کر دی کیا ایک بھی ایسا سیڈ پوڈیوسر ہی کر رہی جو کہ بہتر ہو دو ہیں ٹوٹل ریسرچ انسیڈیو کالا شاہ کاکو ایک ریسرچ انسیڈیو ڈوکری اس سندھ میں ہے تو ان کے پاس سب فیصلیز ہیں اگر چاہیں ڈیل اپ کرنا نئے سیڈ آئے یا پھر جو ہے ایک فیصلہ باد میں نے بنایا ہے وہ سرچ ہوئے تو سچ اے سچ ہے نہیں ریسرچ میں اب پہلے سیڈ اچھا ہوتا تھا سوبر کا اب وہ ختم ہوگیا اب گیارہ اکیس آ رہا ہے تو ہمارا سیڈ جو ہے وہ ایک تو زمین فرٹلائن ہے پانی اگر ملتا ہے صحیح وقت پہ اور اللہ تعالیٰ موسم اچھا رکھتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چاہوال اچھا ہو رہا ہے اس دور فسل میں اچھی ہوئی ہے تو اب ٹیسٹ بھی اچھا ہے چاہوال کا لیکن اس کی پروسسنگ اچھا دوسریا جو ضروری ہے نا جو لوسز ہمارے ہیں وہ یہ کہ جب آپ جب فسل کرتی ہے تو ہر ویسٹ کر کے وہ ڈرائر نہیں ہوا رہے ہیں اب وہ باہر منجی جو کہتے ہیں پانیاز ہیں وہ سڑک پہ ڈال دیتے ہیں یا سنس ڈرائنگ جیسے کہتے ہیں وہ سکھاتے ہیں زمین پہ اس سے پرندے ہیں یہ ہے پھر رات پر اوز گرتی ہے پھر وہ سب جمع کرتے ہیں اب دنیا میں میکنائز سب ڈرائنگ سسنم ہوتا ہے اگر کوئی گورنمنٹ ایسان رام کرے اگر لوگوں کو ڈرائنگ ڈرائے ہوگے پیڈے میں انڈیا میں ہر پیڈی جو ہوتی ہے منجی کی بیک پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے کس کی ہے یہ کتنا موشیر ہے اس میں ہمارے یہ کنٹرول نہیں ہے موشیر کا اٹھائیس بھی ہے چوبیس بھی ہے پچیس بھی ہے جس کی ویسے بھی کالیٹی خراب ہوتی ہے اگر ہم اس طرف ایمپرومنٹ کر لیں گورنمنٹ اپس سیکٹر میں گروورز کو بتا دیں انہیں ایڈوکیٹ کر دیں تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر کلچر کے حوالے سے یہ کافی کین نظر آتی پالیوسی جو سٹیٹمنٹس آرہی گورنمنٹ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اگر کلچر کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا رائیس سیکٹر سپیسیفک کچھ پالیوسی دیولپ کی گئی ہے دیکھیں اس سلسلے میں رضا داؤ صاحب جو ایڈوائزر ہیں اور وہ کافی اچھے مہرمان بھی ہیں ان سے ملاقات بھی رہتی ہیں یا محمد میاں سوبرو جو منسٹر بھی ہیں وہ جاکباز سے ہیں کیونکہ ان کی بھی اپنی رائیس سے ہے تو وہ پوری یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اگر کلچر کوئی دیولپمنٹ کرنے کی تو وہ کافی اس میں ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہوفولی دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ رائیس کو ایڈا انڈسٹری نہیں ایکسپ کر رہے تھے پرے لوگ اب جبکہ ٹیکسٹال کے سب سے زیادہ ریوینی جو ہے اب ٹو بلین کراس کر گئے ہیں بالکل ایکسپورٹ تو اس میں ایجنسیز بہت زیادہ انوالوہ مطلب بارہ پندلہ ہیں جو ایکسپورٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ سب جو اوڈ ایج بینفیٹ والا ہے ایو بی والے ہیں اور سیل ٹیکس والے ہیں یہ آدمی کا آدھا ٹائم جو ہے نا یہ سن گورنمنٹ کی اتنی سارے ویڈ ان میجر ہے کبھی ہیلتھ والے ہیں تو یہ سب اگر اس کو وہ مینیمائز کر دیی گورنمنٹ ونیڈو ٹائپ کی گورنمنٹ تو وہ سب بہتری آ سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کے نہیں ہے تو ہم دے فرنشن کما کے دے رہے ہیں ہم ٹرائول کرتے ہیں اچھا یہ واحد اندسٹی ہے ہم کوئی سبسیڈی نہیں مانگتے ہیں رائیس یہ بڑی ایمپورٹنٹ بہات ہے کہ رائیس کوئی کسی کسم کی سبسیڈی کوئی سبسیڈی لیتے ہیں نمانے گا رائس پروسسنگ پر کسی قسم کی بھی کسی قسم سب سے دی بلکہ بینفیٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور بڑھا کی ضرف ایکسپورٹ اور بڑھ گئی ہے تو اب یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملک کے حالات صحیح رہے ہیں بھائی اور اللہ تعالی خیر و برکر رکھے ہیں ملک سلامت اور ہم سلامت اس میں ایک ایک اور جو بڑی رائس ایکسپورٹرز جو تھے ریپ رائس ایکسپورٹر اسوسیشن پاکستان ان کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو ایکسپورٹ جو ٹریڈ ہے وہ کافی ایک پوٹینشل ہے اسی طرح سے انڈونیشیا ملیشیا کے ساتھ بھی ہمارے کافی ٹریڈ پوٹینشلز ہیں تو اس معاملے میں کچھ گورنمنٹ تو گورنمنٹ کر رہی ہے کچھ ان مارکٹس کو ٹیپ کرنے کے لیے دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ایران کے ساتھ تو پولٹیکل چیزیں ہو جاتی ہیں پیرمنٹ کا مثلا میں ریف کا چیرمن میں رہ چکا ہوں اچھا اچھا اور فیڈل میں جہاں بیٹھے ہیں یہ سوشن یہاں کا بھی چیرمن رہ چکا ہوں یہ سوشن کا تو بات یہ کہ ایران سے پولٹیکل مسئلہ پیرمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ایل سی نہیں گل سکتی بارٹر سسٹم ہوتا ہے تو ابھی کوئٹہ کے جو ہمارے بھائی ہیں ایکسپورٹر وہ بایا کوئٹہ جا رہا چاہو رہا ہے بارٹر سسٹم کے پاس چاہو جیسے سات سال تک بین تھا پاکستانی چاہو رہا تھا اس دفعہ یہ دوزہ دوزہ لوگوں نے کوشی کر کے ابھی وہ آئے تھے اب کھلا ہے ماشاءاللہ چار آزار ٹرن کا ٹینڈر تھا پہلا کل کھلا ہے وہ اکیس تارے کو ٹینڈر تو وہ پاکستان کے لئے تھا پاکستان کے لوگوں نے ساتھ لوگوں نے پارٹیشپیٹ کیا ٹینڈر میں تو ہم نے رائیس میں اپنے سب سے کہا ہے کہ پہلے جو نااقابد اندرش لوگ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوالٹی کے کیئر نہیں کیا زیادہ منافقے کے نہیں ہیں ون ٹائم گینڈ کے نہیں ہیں انہوں نے چاہوار خراب بھیج دیا وہاں تو وہ ریجیکٹ ہو گیا ملک بدنام ہوا انہوں نے بین لگا دیا اب کھلا ہے تو ہم نے یہ پوری افرس کیے کہ کسی طرح غلط چاہوار نہ جائے جو اسپیسیفکیشن ہے اس کے ٹینڈر کی جو انہوں نے گورنڈ مانگ ہے اس سے اچھا چاہوار بھیجو تاکہ ملک کا نام ہو تو انشاءاللہ تالہ اس طرح امید ہے کہ وہ اب کھلت چاہوار ہم ایسوشن ریب بھی جانے نہیں جائے گی اور وہاں پہ بھی انسپیکشن ہے تو انسپیکشن ہوگا چاہوار صحیح جائے گا تو پھر شکایت نہیں ہوگی تو اس میں ایکسپورٹ کس حد تک رائس کی بڑھے گی یہ جو اسپیشلی قتل کے حوالے سے وہ کافی 20-30 ٹرن نیتے دے چاہوار اور تو اب انشاءاللہ تالہ وہ اچھا شیئر ملے گا اور پھر پاکستان چاہوار سستہ بھی ہوگا تو زالہ کنزوم ہوگا تو اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی اس میں ایک بڑا عام طور پر جہاں پہ بھی جاتے ہیں بزنسمن کی ایک بڑی شکایت ہے بہت جنرین شکایت بھی ہے یعنی کہ گیس کے حوالے سے بھی بجلی کے حوالے سے بھی رائس انڈسٹری کے وہ کون کون سے ایلیمنٹ سے یہاں پہ گورنمنٹ کی پولیشی بہت انٹرسنگ بات ہے کہ جتنے بھی رائس پلس پنجاب میں لگے میں انہیں گیس کی ضرورت نہیں ہے اچھا گیس ان کے ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر ٹرائر بھی ہے تو جو آپ پھک جیسے کہتے ہیں نکلتا ہے شل جو چھلکا نکلتا ہے وہ برن کر کے اس میں یوز کر لیتے ہیں اچھا اس کو ری یوز اس میں ایلیمنٹ کی نہیں یوز کر لیتے ہیں انہیں گیس انڈسٹری کے لیتے ہیں انہیں گیس انڈسٹری کے لیتے ہیں کچھ دو تین بڑی انڈسٹری ہیں جو گیس پہ منصر کرتے ہیں پہ پاور جنریشن کیپٹک پاور وانا انہیں ضرورت نہیں ہے عام آدمی کے ضرورت جو ڈرائنگ وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہم کوئی سبسیدری نہیں مانگتے اور اپنا ہی وہ فیول یوز کر لیتے ہیں تو یہ بھی بینیفٹ ہے اور وہ یوز رہی آتا ہے پہلے بھٹے میں جنرانوں لے کے جاتے ہیں انہیں والے اب وہ انڈسٹری اور اپنے اون یوز کر لیتے ہیں ڈرائر میں تو ایس سچ کوئی ہمیں گورنمنٹ سے شکاید بھی نہیں ہے نہ ہم کوئی بینیفٹ مانگتے ہیں اور بس یہ ہے کہ کسان کو بینیفٹ دینے کے لیے آپ کو کم کرنے چاہیے ان کی ایل بڑھنے چاہیے تاکہ ان کے دو فصل لیتے ہیں تھائی لیڈوں گا تین تین فصل لیتے ہیں چاہوان کی ہمارے پانی کا مسئلہ آجاتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر کنال سے اوپر سے پانی کم آرہا ہے جو رائس سوئنگ کے اوپر تو پرابلم آجے گی تو اس پر پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہوان تو وہ انزام پرپر طریقے سے ہو جائے کینال سسٹم پلس سیڈ اچھا مل جائے تو فصل اچھی بنے گی اس میں پانی کے حوالے سے ایک بڑی بہت سار لوگی شکایت بھی ہے کیونکہ ایک شوگر کین اور رائس یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پانی جو ہےنا ایبزورپ کرتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہو کہ انٹرنیشنل لیول پر ایسی تیکنالوجیز ایسی ایرگیشن سسٹم ڈیویلپ ہو گئے جس کی وجہ ہم واتر ریشننگ یا واتر سفیشنسی کی طرف سے لے جائے دیکھیں یہ ڈرپ واتر سے تو نہیں ہو سکتا چامل جی ڈرپ واتر سے نہیں ہو سکتا اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے لینڈ لیولنگ نہیں ہے ایک جگہ پانچ فٹ پانی ایک جگہ دو فٹ پانی ہے اب چھوڑ دیا پانی اگر اب تو موڈرل میں ہے سیٹلائٹ آپ اس کی لیولنگ پروپر کر دیں اور پانی اتنا ہی ڈالے جی ضرورت ہے پودے کے سائز کے ساب سے تو مسلہ یہ نہیں ہوگا پانی سہی اٹلائز ہو جائے گا اچھے اور میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی کہ تھائی لینڈ اور جگہ وہ جو پانی جمع رہتا ہے اس میں بیچ ڈال دیتا ہے مشلی اس سے آٹھے رہے ہیں پانی لگا اس پر مشلی مچلی اس کے جناسی میں کھا جاتی ہیں جڑے ہو جو ہوتا ہے اور اس سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو انٹرنیشن لیول پیس کے سلوشن موجود ہیں اگر گورنمنٹ وہ کرنا چاہے اوورال ابھی دیکھا جائے تو اسپیشلی جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں انڈسٹری اس پر انٹرنیشنل ایجنسی اس کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے اور وہ ساری انوارمنٹل پروٹیکشن کے نام پہ چائلڈ لیبر کے نام پہ وہ ساری پابندیاں لگای جاتی ہیں بہت حد تک جو انا کہا جاتا ہے کہ سسٹینیبیلیٹی کی طرف آئیں تو کس حد تک رائس انڈسٹری پہ رائس ایکسپورٹ پہ یہ پابندیاں یا اس طرح پہلے بڑی کوش کر چکے ہیں یہ امریکہ لوگ بھی پانچ چامل ریجیٹ کر دیتے ہیں وہ فیمیگیشن کی چکر میں جیسے انڈیا کا تھا اس میں انہوں نے کافی روک دیا امریکہ میں چامل کہ انہوں نے کہا وہ اس میں آرسینک کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے ماشاءاللہ زمین ہماری کلیر ہے وہ نے بہت مختلف جگہ بور کر کے سب چیک کر رہا ہے تو وہ کوئی اوبجیکشن نہیں لگا سکے کہ ہم ہمارے زمین میں آرچہ نہیں گئے آرچہ نہیں اب یہ ارگینک کا آج کل بہت آگیا ہے چامل کا تو ارگینک بھی ہماری سرڈیفائیڈ لینڈ ہے تو وہ بھی الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں بس یہ کہ فیمیگیشن پراپر وقت ہو جائے یا صحیح اور پہلے کھپڑا بیٹل کے چکر چلا دیا تھا ایک ہی نہ ہوتا کھپڑا بیٹل ہو گئی ہے اب کوئی اس بیسید پر ریجئے نیوزر چامل کہ اس میں کھپڑا بیٹر ہے یہ اس میں اور اس میں ایک سار ارگینک آج کل بہت اس کا ایک سامنے لے فیشن بھی ہے بہت ہزار لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کے اندر یا پاکستان کی لینڈ میں کپیسٹی ہے کہ ہم ارگینک بغیر کسی فرٹیلائزر کے چابل کو بنا ایکسپورٹ کر سکے بقاعدہ سروے کرتے ہیں ہم بھی ارگینک رائس بنا رہے ہیں فلک رائس بھی ارگینک براؤن رائس ارگینک ہے اس میں یہ کہ زمین وہ آکے سروے کرتے ہیں بقاعدہ دیکھتے ہیں زمین کے وہ پلس آپ کون سا فرٹیلائز یوز کر رہے ہیں اصل میں اگر آپ فرٹیلائز نہیں ڈالیں گے تو کونٹیٹی کم ہوتی ہے کوئی بھی چیز اب یہ جیسے خوبانی ملے اور ملے بڑی ہو جاتی ہے ڈالنے سے کیمیکل دوائیں سائز بڑا ہو جاتا ہے یا چلدی گروہ ہو جاتا ہے اب وہ نہیں ڈالیں گے تو کم ہو بھی تو اس کی مہنگا ہوتا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں اچھا پوٹینشن ہے ارگینک ہماری لینڈ اچھی ہے آسینک کا مسئلہ نہیں ہے اگر پراپر ہم جو ان کی ریکوارمنٹ ہے اسی صاحب سے وہ ڈالتے ہیں اس میں نہ ڈالیں آپ ارگینک آپ کر سکتے ہیں اس وقت میجر کون کون سی ایکسپورٹ مارکٹس ہیں بالخصوص رائیس کے حوالے سے جہاں پاکستان ابھی تک پہنچ نہیں پایا جہاں ریکوارمنٹ ہوتی ہے نا دیکھتے جو حج پہ وہ یوز کرتے ہیں سیلا ٹائپ کا چاوال جو کھپسا بناتے تو انڈیا کے چاوال ایک دوسرا آیا تھا وہ سستہ تھا تو انہیں اس پہ سوچور کر گئے تو اب پاکستان سے تمہارے چاوال جانا شروع ہو رہا ہے انڈیا کا چاوال مہنگا ہو گیا وہ سستے مہنگے کی جنگ ہوتی ہے تو اب مچھلہ جا رہا ہے اور یورپ جہاں پہ انڈیا کے چاوال کو پرابلم ہے وہاں پاکستان چاوال ان ہو گئے تو ویسے براؤن رائز پاکستان سے پہلے انڈیا جا رہا تھا پاکستان سے جا رہا کیون اپنی ان کی انڈسٹری ہیں وہ چاہتے براون رائز دے کہ خود وائٹ کرتے دیوٹی کی ویسے اب ہمارا جو آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ رائز انٹرنیشنل تقریبا دنیا کے تمام ممالک میں تھوڑا سا جو فار اسٹرن کنٹری ہیں ملیشیا انڈونیشیا یہاں پہ چاوال کی کھپت سکتے ان کی پولیسی گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کی یا وہ یہ کمپنی اسی کو ایمپورٹ کرتے ہیں تینڈر کرتے ہیں اگر وہاں کوئی لوکل آدمی کہتا ہے کہ مجھے فلق باسمتی انٹریوز کرنا ہے تو اس کے پاس جائے گا وہ ایمپورٹ کر دے گا ان کے certain پرسنٹیز رکھتے ہیں پرسنٹیز کر دیتے ہیں پاکستان سے ملیشیا ہمیشہ چامل جاتا ہے اچھا اب انڈونیسیا بنتا ہے انڈونیسیا کبھی کھول دیا تھا نہیں وہاں زیادہ زیادہ کوئر سائز جو نا ایدی سکس جی وہ جاتا ہے انڈونیسیا وغرا جیسے ایک دمانے میں بہت جانا شروع کہتا ہے چائنا تو اتنا چوال مہنگا ہوگیا تھا پاکستان چامل سستا تھا تو یہ تو چلتا رہتا ہے سر ایک بریک ہمیں لے رہی ہے نادرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے نادرین نادرین ویلکم بیک آفتر بریک سر فود انڈسری ایک رائس کی تو ہم نے کافی دسکشن گر لی فود انڈسری کا ایکسپورٹ پوتنچل پاکستان کا کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فود انڈسری ایکسپورٹ میں کانٹریبیوٹ کر سکتی اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ فود انڈسری میں ایکسپورٹ پوتنچل رکھتے ہیں لیکن فود انڈسری میں تو شان والے تھے یا نیشنل تھے یہ تو مسالہ جاد وغیرہ میں جی جی چٹنی جیم اس میں تھے سب چیزوں میں لیکن اب جیسے یہ سب ایکسپورٹ ہو سکتا ہے اس کو پروپر پیکیجز ہو پیکنگ اور وہاں پہ پرشیب لائٹا میں اس کے صحیح طرح سے ہندلک کیا جائے تو بڑا اس پہ پوٹنچل اس میں ایک سالٹ کے حوالے سے بڑا آرہا تھا کہ پاکستان کا سالٹ بہت سستے دامو ہم انڈیا کو بیچ رہے ہیں اگر اس کو پروسس کیا جائے تو بہت مہنگا بک سکتے ہیں آپ بتائیے کہ کیا واقعی اس میں کس اقتر حقیقت ہے ایک طرح سے مارکیٹگ ہوتی ہے اب پنگ سالٹ ہے جی جی میں ہمارا پنگ سالٹ امریکہ بک رہا ہے شان کا بھی ہے نیشنل کا بھی ہے پنگ سالٹ آپ کو کیرپور ہوگا ہر جگہ نظر آجائے آپ پورا بچپن سفید نمک کھاتے ہیں سم مندری نمک بلکل اب یہ پنگ سالٹ کا مسئلہ آگیا تو اس کے نئے اسٹری یہ کہ کھے وڑا مانج جو ہے اللہ کے قدرت ہے وہاں کالا نمک بھی ہو نکلتا ہے اور پنگ سالٹ بھی نکلتا ہے اچھا پاکستان انڈیا جب پارٹیشن ہوا اس وقت سے سیٹل میں ایگرمنٹ ہو گیا تھا کہ یہ زہادہ جو ہوتا ہے یہ کھانے میں تو بہت چھٹکی پر دالتا ہویا یہ یہ کیمیکل انڈسٹریز میں ہوتا ہے بہت ساری ڈیٹرزن انڈسٹریز میں ہوتا ہے تو انڈیا سے پیکٹ ہوا تھا کہ وہ اتنا ہم ان کو دیں گے حرارت پر تو ٹرک میں جاتا ہے کھوڑا مائے سے واغا بارڈر سے ٹرک کے ٹرک جاتے ہیں اور وہ ایک ایز انڈسٹریل نمک میں جاتا ہے اس کی قیمت بھی اس کے ساتھ سے کم ہوتی ہے تو لیکن ایک ٹرنڈ چلتا ہے لیکن ایسے چھینی ان کے بھی سارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا سارٹ یوز کرتے ہیں کیمگر انڈسٹریل بنانا آپ دیکھیں آپ کی گھر میں نمک کتنا آتا ہوا مہینے میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی لیمیٹیڈ سوڑا سا بلکل وہ کہیں نمک پنگ سارٹ انہوں نے مارکٹ گین کر لی نہیں آپ کو بھی اختیار آپ پنگ سارٹ لیں اس کو اچھے برینڈنگ کریں پورے دنیا پھیلا دیں سب خرید دیں گے آپ سے کامپنیشن میں پرائز رکھ دیں اچھی ایک سوال جو اکثر ناظرین یہ کہتے ہیں کہ آپ مہمانوں سے پوچھیں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سکسیسفل وزنسمن ہیں اور ایک نیایتی شفیق یا ان کو ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کو کہتے ہیں یا آپ فیلڈ میں چلے جائیں یا آپ نے اپنے بچوں کو گائیڈ کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا پاکستان میں کیا اپرچونیٹیز ہیں یہ کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کیا کیا وہ فرنڈیمنٹل پرنسپلز تھے دیکھیں کیونکہ انسان کی فیتر خود میں لیکنس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے میرے بچے امپروف کریں اس کو ان میں وہ کمی نہ رہے ہمارے حالات اور تھے جب پاکستان منا مائے والدن مائیگرٹ کر کے اور جس طرح پیلے سکول ہوتے تھے جس طرح پڑھا کیا الحمدلہ بڑے اچھی تربیت رہی ماں بچوں گی اب ان کو اچھے سکول پہ پڑھنے کی آئی فورن یونیورک بچے نے پڑھا ایک بیٹے نے لندن سکول اکنومکس سے پڑھا تو ان کو اچھا تھی لیکن ان کو یہ ہم نے انسس نہیں کیا کہ بزنس پہ آنا ہے لیکن ہمارے خواہش یہ تھی کہ ہم نے ان کو بزنس پڑھا اچھا فرس دی سید کے ذماغ میں ڈالا کہ اپنا کام کرنا ہے اس برکت ہوگی اور آپ کریں تو اچھا کریں گے جہاں ہم ختم کر رہے ہیں وہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اور بہتر کریں گے تو اللہ کا شکر ہے انہوں ہماری سمجھ مان لی اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارکی سے آ کیسے گئے لندن سے کیسے سب چھوڑ گیا گیا مراد کتنی یہاں کے حالات میں لیکن یہ تھا کہ بتایا بتا بھئی آپ کا ملک ہے آپ ملک میں عزت ہے جو آپ کی ملک اپنی وہ ہے وہ کچھ اور چیز آپ وہ باہر رہیں گے فورا رکھ رائیں گے تو ان کے سمجھ میں آگئی بات پڑھ دکھے پاکستان میں واپس آگے وہ اچھے شہری بن گئے اچھے بینیفٹ دے رہے ہیں اچھے ہلپفول ہیں لوگوں کے لیے تو ہم CSR کے پرزنگ بھی کرتے ہیں ٹریننگ بھی کراتے ہیں مختلف چیز ہیں تو یہ انہیں اللہ تعالی کیا بتائے کس زندگی گزار آنی چاہیے ماشاءاللہ جو سکسس ہے اس کے پیچھے آپ کی لیڈرشپ بھی ہے اور آپ کی مینجمن سٹریٹیجیز بھی ہوگی آپ نے اپنے امپلائیز کو اپنے بچوں کو جو ظاہر ہے کہ جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو لوجیکلی آرگومنٹ کر کے آپ کر سکتے بہتر ضرور کر سکتے اب اپنے امپلائیز کو بھی آج کل وہ وقت نہیں کہ آپ نے سختی کی تو اس نے آپ کی بات مان لی اس کے دل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنسرلی کام کرے آپ ساتھ آپ کے فیل کرے کے میری کمپنی آپ وہ کمپنی فیلو کہ میں اون کرتا ہوں اس کمپنی کو سنس اونرشیپ وہ لانا ضروری ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب شاہباشی بھی دیں اس کو اپٹیشیٹ بھی کریں اس کو اور بینیفیٹ بھی دیں تب اس کو خوشی ہوتی کہ میں کچھ کام کیا اچیف کیا تو مجھے اپٹیسیشن بھی ہوا تو یہ ست چیزیں ہیں آج کل ہیومن کے نی آپ کو پتائیں کہ بہت کورسز بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے 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 دیویلپ کرنا ہے اس میں ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے ایک تو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ لوگ یوکے جن کو جوپس نہیں ملتی ان کو کیا سٹریٹیج اڈاپٹ کریں دیکھیں میں تو یہ کہوں ہوں ہا ہونسٹلی سپیکنگ گورمنٹ تو جوپ دے نی سکتے اتنے لوگوں کو اب میں بینگ ایک اندرسلیس کتنے لوگ جوپ پر رکھ سکتا ہم سو دوستو چار سو اس سکتا کیونک میری کس بڑھ جائے گی پر سکتا ہمارے جو بچے گوم برہ ان کو اس ٹیکنکل لانے چاہیے امریکا میں کو ہر آدمی پیشنی ہے ڈاکٹر نہیں ہوتا نہ اتنا پڑھا لکھا لیکن ہمارے سکل نہیں اب جیسے ٹیکس ٹھائل میں جتنے سکل ہمیں چاہیے سٹاف وہ نہیں میرے ایک دوست نے ٹاول کا کام میں نے نئی مشکینے اتنی آگئی ہے کہ ڈیولپمیٹ ہو رہا ہے اور اچھی کوالیٹی کا بننا ہے ٹاول انڈیا کا یا چاہینا کا ہمارا کیوں نہیں منتا ہماری مشکینے وہ نہیں ایفیشن ہماری ٹیکنیکل نہیں کہلے میرے پاس بندے سٹاف نہیں جو ٹیکنیکل سمجھ سکے ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کر سکے تو ہمارے یہ بھی خرابی کہ بچوں کو کوئی انسٹیٹویشن ایس نہیں جو رکوار سکلز ہیں ان کو ڈیولپک زرور نہیں گھر بچے پیش کرے یا گریجویشن کرے ٹھیک اس کے گھر کے حضات ہے وہ نہیں دیکھیں نا اگر آپ ایک ٹائلیم فکسر کو بھی لے آئے وہ دو ہزار رو پھر دے کے اور ایک مزدور پانس رو ملتے بلکل اس کی سکلز جو ہے ایک ڈیفرنس کرتی آپ کے پاس ایک جب کوئی شخص آتے انپلائمنٹ کے لیے تو اس کی سکلز کے علاوہ آپ ملتے ملتے بلانگ کرتا ہے وائٹ کالر جو کی بہت ضروری پھر یہ کہ تین مہین پتہ چل جاتا کہ کیا ہے مزاج کیا ہے اس کا قیبرا خدمت دوست ہے اگر لانگ ٹرم چلتا میرے پچیس سال سے ملازم ہیں بیس سال سے بھی کام کر رہے تو جاب سیڈیسفیکشن ہے لوگوں کو اور الحمدلللہ ہم جو سیلری پیکجز ہیں اور چیز ہیں مارکٹ کمپیٹیٹیو ہے اس میں جو مجودہ اکنومک صورتحال ہے اس میں بہت بزنس من بھی آم آدمی بھی نظر آتا ہے آپ کا کیا تیزی ہے مجودہ اکنومک صورتحال کے بارے اگر اگر سیڈیسفائیڈ نہ ہونا چاہے تو کبھی سیڈیسفائیڈ نہیں ہوں اور اللہ تعالی نے پیابے توقع وروسہ ہے اور آپ کو یقین ہے اللہ رازق ہے اور میں اگر نیک 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 کام کروں اس ہی برکت ہو جائے گی تو وہ سیڈیسفائیڈ رائے گا تو توقع اللہ بہت کانسیپ یہ جب میں جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار نہیں ہو سکتا یہ جب تک کانسیپ نہیں ہو سچائی سے بھی کاروبار کیا اور لوگ نے کس طرح کاروبار کیا تو پھر ہم سکسیس ہو جائیں گے یہ ہے کہ یہ بہت طریعت کی بہت کمی لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ایک اور چیز جو کہ اسپیشلی ایکسپورٹنگ انڈسری کا حوالے سے گارمنٹ کا بھی عام لوگ کا بھی ایک سٹینس ہے کہ روپی ڈی ویلیو ہوا تو اس سے ایکسپورٹنگ انڈسری کو کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ بتائیے کہ کیا ڈی ویلیویشن سے فائدہ ہوا ہے رائس انڈسری کو میں تھوڑا پہلے جو کوئیشن دارا مجھے مجھے افسوس ہوتا اس لئے آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں امریکہ گیا تھا تو وہاں سے ائرپورٹ آنے کے لئے مجھے اوبر جو ٹیکسی ہے وہ میں نے ہائر کی پاکستانی لڑکر پنجا وہ چلا رہا ہے تو مجھے اس سے ہمدردی ہوئی چلا رہا ہے محنت کر رہا ہے باتچیت کرتا ہوں ائرپورٹ وہ بہت لمبے روٹ سے گھما کے دکھے گیا میرا بیٹا تھا اسے دیکھا یہ کس روٹ سے دکھے جا رہا ہے کہ انیسری بہت لمبا روٹ لیا ہے اچھے جب اترے تو میں نے ٹپ دینے چاہاہ میں میں نے بھائی بھی کہنا آپ میں پاکستانی بن جائے اس کو آپ زیادہ ٹپ دیں خوشی سے اس کو ہم نے کہا oblige کرو اس کو یہ ہے جب بیٹا اترہ تو میسیج آگیا کہ اس نے ٹیکشی وانے ذاتی کی آپ کے ساتھ اور انیسری آپ بہت لمبے روٹ سے لکھے اتنے ڈالر ہم لیس کر رہے ہیں آپ کے بلے اور جب سوئے چھو لے کے جارہ کرنا اترہ ریش میں اس لے کے جا رہا ہوں بیٹا نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھے کہا سے لے کے جا رہے ہیں اب بتائیے میرے دل میں کیا رہا اگر یہی وہاں گھو رہ ہوتا امریکہ میں یہی کو اور نیشن ہوتا سوال ہی نہیں ہوتا مجھے اس طرح چیٹ کرتا غلط لے کے جاتا وہ بتاتا بلکہ اس قریب کا راستہ یہ ہے میں یہاں سے جا اور اگر لنبے روٹ پہ جانے بھی اس کی ریزن جو ہے وہ بتا رہے ہیں آپ دیکھو نیشن میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ جاپان گئے تو وہ لے کے گیا لینگویج کی پروبلم تھی اس نے بن کر دیا اپنا وہ میٹر اور پھر وہ وہ لے کے گیا تو اس سے پوچھا اس نے میٹر کیوں بن کیا تھا لینگویج پروبلم اس نے بتایا کہ جب میں ایک 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 میس کر گیا تھا میری غلطی تھی تو میں آگے سے گھوم کے رایا اس میں نے میٹر بن کر دیا تو یہ تعلیم و تربیت کا فتان ہم جو ہم سب سے بڑی بات یہ ایمانداری ختم ہوتی جائے اس میں سوال دو چلے میں آپ سے پوچھتا اس سے پہلے یہ بتائی کیا یہ تعلیم و تربیت کا فقدان نہیں ہمارے پیرنٹس کسی عد تک فیل نہیں ہو آج میں کہتا ہوں چھے بچے بھی ہوتی تھی تو چھے کی طرف صحیح ہوتی تھی مولینے کے لوگ بھی کوئی دیکھتے تھے برائی تو بتا دیتے تھے کہ یہ غلط جا رہا ہے یا اس کو آپ روکیں اترہ آپ کو بتا بڑے بھائی کے دوستوں سامنے سگریٹی پیتے بلکل ریسپیکٹ کرتے بڑے بھائی کے دوستوں کے سامنے بلکل ایسے ایمانداری سے کیسے کم کرنا چاہیے آپ دیکھیں نائن ٹو فائی آتے لوگ میں جانتا ہوں تھرٹی پس ایسے لوگ ہیں جو صرف وقت گزارتے اور وہ افیشن کچھ نہیں ہے ٹائم دیکھتے تھے ٹائم وہ پانچ میں نیچے ترگے چلے آئیں تو پھر کیا ارسپیٹ کرتے اچھ اب یہ بالکل ہمارے معاشرے کا علمی بھی اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ میں اپنے سوال سے پہلے میں آپ سے پوچھوں ہے وے آؤٹ اس کا کیا ہے آپ کیا سمجھ دیں کہ کون سے انسٹیوشن صحیح ہونا چاہیے پہلے سکولوں میں صبح ہوتی اسیمبلی فانت دس میں ٹیچر بولتے دیں بتاتے دیں کچھ نہ کچھ اب میں کہت انڈسٹری میں ہر جگہ چاہیے ایک چاہیے ایتھکس پہ مورل ہم اس پہ کورس کرا جاتے کہ مشینوں کے مطالق ایفیشنز کے مطالق ان چیزوں کے نیمی ایتھکس پہ کورس کورس ہون دوسری سیکٹرزم کی بڑھ سکتی بڑھ چاہیے تھی ڈی ویشن ہون کی بڑی ہے دی ویشن فائدہ لوگ ہو گیا کیونکہ اگر سپوس میں نے ورکیگ کی تھی ایک سو پچاس کے ڈالر کے ساب سے میرے پاسی آئیں گے جی جی اب ایک سو ساٹ ہو گیا تو مجھے تیمپری گین ہو گیا لیکن لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے ایڈوانس ایڈوانس پتا ہوتا کہ مارکٹ کیا انٹرینش ہوت سا ساتھ لوگ نے پرائز بڑھا دی ہے اب اسی ساب سے ایکسپورٹ ہوگی اچھا اسی ساب ہر چیز مہنگی ہوگئی چینی مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی اور کاروبار کے ساتھ ساتھ ناظرین جو بڑی اہم بات جو پروگرام میں تعلیم و تربیت کی ہے ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مشرطی مسائل ہیں یہ شاید کسی حد تک معاشی مسائل کی وجہ یہ ہمارے مشرطی مسائل ہی ہماری تعلیم و تربیت شاید ہمارے جو پیرنڈنگ انسٹیوشن ہیں ہمارے پیرنڈ اور جو دوسرے انسٹیوشن ہیں وہ ہمیں اور اپنے دوسرے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ امانداری سے کام کرنے دل لگا کے کام کرنے بجائے اس کے کے نائن ٹو فائی میں گھڑی دیکھتے رہے کب پانچ بجے اور میں جاؤں اس کے بجائے اگر ہم دل لگا کے کام کریں تو شاید ہمارے یہ معاشی مسائل بھی نہ رہے اور ہمارے جو مشرطی مسائل ہیں کہ اس طرح کی چیزیں شاید یہ بھی ختم ہو جائے بارال ناظرین ہمارا کام ہوتا ہے آواز اٹھانا آواز ہم